السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو ہالے نورز ورڈ آج میں آلو کی ایک بہت ہی زبردست ریسپی آپ کے لیے لے کر آئی ہوں یہ یوزول ریسپی سے بلکل ہٹ کر ہے آج ہم تیار کریں گے بھونا آلو مسالہ اسے بنانے کے لیے میں نے آدھا کلو آلو لیے انہیں اچھے طریقے سے دھو کر موٹے موٹے پیسز میں کٹ کیا اور نمک ڈال کر ان آلووں کو بوائل کر لیا اس کے بعد ایک کڑھائی میں تیل لے کر میں نے تمام آلو تیل میں ڈالنا شروع کر دیے ان آلووں کو مجھے فرائے کرنا ہے اتنی دیر کہ آلووں کے اوپر ایک باریک سی کرسپی لیئر آ جائے اور آلو اپنا کلر چینج کر لیں ہلکے ایسے سنہری سنہری سے ہو جائیں گے تو بس اب میں یہ آلو جو ہے وہ تیل میں سے نکال رہی ہوں بہت زیادہ ہمیں انہیں کلر نہیں دینا ہے بس ہلکا سا فرائے کرنا ہے اس سے آلووں کا ٹیز بہت اچھا ہو جاتا ہے گریوی تیار کرنے کے لیے میں نے ایک پین میں آدھا کپ تیل لیا ہے یہ وہی تیل ہے جس میں میں نے آلو فرائے کیے تھے اسی میں سے تھوڑا سا تیل میں نے لیا ہے بلکل باریک کٹی ہوئی پیاز دو درمیانے سائز کی پیاز میں نے بلکل باریک باریک چاپ کر کے اس میں شامل کر دی ہیں جیسے کہ ہم آملیٹ کے لیے پیاز کٹتے ہیں بلکل اسی طرح اگر آپ چاہیں تو باریک کٹی ہوئی پیاز کی جگہ انین پیسٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تب آپ یہ کر لیجے گا کہ بلینڈر میں ڈال کر ان دونوں پیازوں کا پیسٹ بنا لیجے گا لیکن پانی بلکل بھی ایڈنی کیجے گا یا بلکل معمولی سا ایڈ کیجے گا اب جب پیاز ہماری ہلکی ہلکی سی سنہری ہو گئی ہے تو میں نے اس میں ایک تیز پات ایک دارچین کا ٹکڑا اور ایک چاہ کا چمچ سفید زیرہ شامل کیا ہے ساتھ ساتھ ہم اس کی بھنائی بھی کرتے جا رہے ہیں مزید اب میں اس میں شامل کروں گی ایک چاہ کا چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ تھوڑا سا ہم اسے بھی بھون لیتے ہیں اب اس میں جائیں گے کچھ ڈرائے انگریڈینٹس سوکھے مسالے ڈالنے کے بعد میں فوراں سے پانی اٹ کروں گی تاکہ مسالے جلے نہ پسی سرخ مرچ ایک کھانے کا چمچ پسا ہوا گرم مسالہ ایک چاہ کا چمچ اور کسوری میتھی یعنی کہ سوکھی میتھی ایک چاہ کا چمچ تمام ڈرائے انگریڈینٹس ڈالنے کے فوراں بعد میں نے بلکل تھوڑا سا پانی اس میں اٹ کیا ہے تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب اور اب میں اس مسالے کو بھون رہی ہوں ٹیماتر کا پیسٹ میں نے اس میں شامل کیا ہے دو درمیانے سائز کی ٹیماتر لے کر میں نے بلندر میں پیس کر اور ان کا پیسٹ بنا لیا وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیا ہے ساتھ ساتھ ہم اس کی بھنائی بھی کرتے جا رہے ہیں ہائی فلیم کے اوپر تھوڑا سا ہم اسے بھونیں گے اور جیسے ہی تیل الہیدہ ہوا جیسے کہ اب اس کا تیل الہیدہ ہو چکا ہے تو اب میں اس میں شامل کروں گی دہی دہی بلکل گاڑا اور تازہ دہی استعمال کیا ہے میں نے دو کھانے کے چمچ بھر کے دہی کے ساتھ بھی ہم اسے کچھ دیر پکائیں گے گریوی کو ہم نے بہت اچھے سے بھوننا بھی ہے پکانا بھی ہے تاکہ اس کے فلیورز جو ہیں وہ صحیح طریقے سے نکل کر آئیں نمک اس میں حضب زائقہ آپ ایڈ کر دیجئے جیسے کہ میں نے کیا ہے یاد رہے کہ آلو وائل کرتے ہوئے بھی ہم نے نمک ایڈ کیا تھا تھوڑا سا پانچ منٹ کا جو ہے وہ میں نے اس کو ایک طرح سے دم دیا ہے درمیانی آنچ پر اور یہ زبردست ہی ہماری گریوی تیار ہو چکی ہے تیل الہدہ ہو چکا ہے اور مسالہ بہت اچھے طریقے سے بھون چکا ہے پاکستانی اور جو ایشین کھانے ہوتے ان میں اصل کردار جو ہوتا ہے وہ بھونائی گئی ہوتا ہے ایک درمیانے سائز کے شملا مرچ اور تھوڑی سی ہر مرچیں باریک والی وہ میں نے بیچ میں سے چیرہ لگا کر اس میں شامل کر دیئے ہیں شملا مرچ کو میں نے موٹے موٹے کیوپس کی شکل میں کٹ کیا اور شامل کر دیا بس اب ہم گریوی کو دو منٹ پکائیں گے ان دونوں چیزوں کے ساتھ ڈھک کر میں سے دو منٹ کا دم دے رہی ہوں بلکل دھیمی آج پر ٹھیک ہے یہ دیکھئے بلکل دو منٹ کا دم دیا ہے میں نے زیادہ دیر نہیں پکایا ہے یہاں تک کہ ہری مرچوں نے اور شملا مرچ نے اپنا کلر بھی چینج نہیں کیا اور بس اب میں نے اس میں شامل کر دیئے ہیں فرائیڈ آلو یہ جو ہم نے بوائل کر کے فرائے کر کے آلو رکھے ہوئے تھے یہ میں نے اس مسالے میں شامل کر دیئے ہیں جب ہمارا مسالہ بہت اچھے طریقے سے بھن گیا تھوڑا سا میں اس میں پانی ایٹ کر رہی ہوں تقریباً آدھا گلاس کے قریب ٹھیک ہے جی مکسنگ اچھے طریقے سے ہو گئی بس اب میں اسے کور کر کے پکنے کے لیے چھوڑوں گی درمیانی آج پر میں نے اسے تقریباً پانچ سے سات منٹ پکایا ہے اور یہ زبدست سا ہمارا بھنا آلو مسالہ تیار ہو چکا ہے اوپر سے میں نے اسے ہرے دھنیے سے سجایا بہت اچھی زبدستی اس میں سے خوشبو آ رہی ہے آپ اسے پراتے کے ساتھ پوری کے ساتھ چپاتی کے ساتھ ایون چاونوں کے ساتھ بھی یہ بہت اچھی لگتی ہے ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دینا بلکل نہ بھولیے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تاکہ میری تمام ریسپیز اور تمام ویڈیوز آپ سب سے پہلے حاصل کر سکیں کم وقت میں بننے والی کم خرچے میں بننے والی چھٹ پڑ سی ریسپی ہے یہ ٹرائز ضرور کیجئے گا مجھے پوری امید ہے کہ یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی دعاوں میں عاد رکھئے گا پھر ملاقات کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ